اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں خیالی سے ہوں گے میں آپ کی دوست آپ کی ہوسٹ سمین خان آج پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں آج ہم بنائیں گے چٹ پٹی مسالے دار بھروا ہری مرچیں اس کے لئے دیکھتے ہیں ہمیں کیا کیا سمان چاہیے ہوگا سب سے پہلے ہم لیں گے ہری مرچیں فریش تازی ہری مرچیں 300 گرام اس میں جو مسالے ہمیں نے لیے ہیں وہ ہیں حلدی، دھنیا، ون ون ٹی سپون اس کے ساتھ ہی میں نے لیا ہے ون ون ٹی سپون بھونہ وزیرہ اور بلیک پپر ون ٹی سپون خٹائی، ون ٹی سپون چاٹ مسالہ ون ٹی سپون سالٹ، ون ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر اس کے ساتھ ہی ون ٹی بل سپون لیمن جوز چٹ پٹی مسالے دار بھروا ہری مرچ بہت ہی مزے دار ریسپی ہے اس کو ضرور ٹرائی کریے گا آپ لوگ روٹی سے یہ بہت ہی مزے کی لگتی ہی کھانے میں آئیے دیکھتے ہیں یہ کیسے بنے گی سب سے پہلے کیا کرنا ہے جو ہم نے نیبو لیا ہے اس کو ہم لیں گے اور اس میں ہم اپنے مسالے مکس کریں گے سب سے پہلے اس میں ڈالیں گے ہم نمک اور یہ ریڈ چلی پاوڈر اس کو آٹ کریں گے بھنا زیرہ بلیک پپر دھنیا اور حلدی بہت ایزی ریسپی ہے بہت آرام سے بن جاتی ہے یہ کھٹائی ہے اور یہ چاٹ مسالہ ہے اس کو بھی سمیٹ کر لیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے یہ وہ مسالے جن کو ہم مرچ کے اندر بھریں گے اس میں پانی بلکل نہیں پڑے گا اور ایک خاص بات اپنے مرچوں کو دھو کے اچھے سے سکھا لیچے گا پانی اس میں بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے دیکھئے یہ مسالے کو اچھے سے مکس کر لیا ہے ہم نے اب یہ بھرنے کے لیے ایک دم تیار ہے مرچوں کے اندر اس کو بہت زیادہ گیلہ نہیں رکھنا ہے بس ون ٹیبل سپون لیمن چوز لیا ہے میں نے آپ لوگ بھی اتنے ہی لیچے گا یہ مسالہ تیار ہے ہمارا اب شروع کرتے ہیں بھر وہ مرچیں بنانا ہاں ان مرچوں کو باری باری سے بیچ سے کٹ لیں گے لمبائے میں کٹنا ہے اس کو یہ اس لئے کٹا ہے کہ اس میں مسالہ اچھی طرح سے بھر جائے ساری مرچیں کی کرکہ ایسی کٹ لیں گے میں نے ان مرچوں کٹنے کے بعد ان کے اندر کے بیچ نکال دیئے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ ان کو ویسے رکھ سکتے ہیں بیچ کے ساتھ ہم مسالہ بھر سکتے ہیں لیکن میں اس طرح سے بناتی ہوں تو میں نے بیچ نکال دیئے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ تیکھی ہو جاتی ہے بننے کے بعد چلیے اب اس میں مسالہ بھریں گے اب ایک ایک کر کے ہم اپنی ساری مرچوں میں اچھے سے مسالہ اندر تک بھر دیں گے اوپر سے نیچے تک اچھے سے بھرنا ہے اب دیکھئے کہ میں نے ساری مرچوں میں مسالہ بھر لیا ہے اب یہ مرچیں تلنے کے لئے ایک دم تیار ہیں ان کو بہت کم اوئل میں ہم فرائے کریں گے صرف دو ٹیبل سپون اوئل لیں گے ہم اس کے لئے چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایک کر کے ہم ساری مرچیں اس میں بچھاتے جائیں گے دیکھئے ہم نے آج بہت تیز نہیں کری ہے اس کی کیونکہ ایک دم سے مرچیں جل جاتی یہ مرچیں بہت جلدی بن جاتی ہیں صرف دو منٹ ایک درف پکیں گے اور دو منٹ دوسری درف لو فلیم پہ ساری مرچیں اس میں بچھا دوں گے میں بہت ہی easy recipe ہے بہت آرام سے بن جاتی ہے اور روٹی سے کھانے میں بہت ہی مزیدار ہوتی ہے کچھ سبزی وغیرہ نہیں ہے تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں ڈال چاول کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں بہت ہی اچھی ہوتی ہے یہ ایک ایک کر کے ساری مرچیں ہم نے پین میں لگا دی ہیں اب اس کو ہم ایسی رکھیں گے بلکل بھی ہلائیں گے نہیں اگر ہلائیں گے تو ہماری مسالہ بہا نکل جائے گا اب اسے لو فلیم پہ ہم دو منٹ تک پکائیں گے دو منٹ کے بعد ہم اسے کھولیں گے اور اس کو چیک کریں گے تو منٹ ہو چکے ہیں اب اسے کھول کے چیک کرتے ہیں یہ مرچیں ایک طرف سے اچھی طرح سے پک چکی ہیں اب دھیرے دھیرے ہم ان کو پلٹیں گے تاکہ یہ دوسرے طرف سے بھی اچھی طرح سے سکھ جائیں کھانے میں بہت مزددار ہوتی ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائے کریئے گا بہت ایزی ریسیپی ہے اس کو میں نے پلٹ دیا ہے یہ دیکھئے اب یہ بن کے بلکل تیار ہیں اب ہم ان کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں مرچے بن کے بلکل تیار ہیں اب ان کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں دیکھئے کتنی زبردست مرچے بنی ہے یہ ریسیپی بہت ہی ایزی ہے بہت ہی سمپل ہے آپ آرام سے گھر میں بنا سکتے ہیں اس کو ضرور ٹرائے کریئے گا یہ دال چاول کے ساتھ روٹی کے ساتھ ایون پراتھوں کے ساتھ بہت ہی مزدار لگتی ہے اگر آپ نے یہ بنا لیے تو آپ کو کوئی سبسی بنانے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر یہ آپ کو بچ جاتی ہے تو آپ اسے کسی کنٹینر میں کر کے رکھ سکتے ہیں آرام سے فریج میں رکھی جا سکتے ہیں اسی کے ساتھ چلتی ہوں میں دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا ملتی ہوں آپ سے اپنے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ شکریہ